جنوتے میترو فیصلہ آباد دے ویچے فراڈ آئے روز بدھی جا رہے ہیں آئے روز بدھی ہی جا رہے ہیں جناب اس طرح ہی فیصلہ آبادہ رہائشی اوورسیز پاکستانی جیڑا اس وقت یوکے دے ویچے رہائش پزیر ہے جناب اینہ دنال چار کروڑ ستانوے لکھ دا ایک فراڈ بہت بڑا ہو گیا ہے فراڈ جناب وہ کس طرح ہوندہ ہے جناب فراڈ وہ اس طرح ہوندہ ہے شیروز صاحب جیڑا کہ پاکستان دے ویچے سکریپ دا بھی تھوڑا بہتا کوئی کام کردے سی اپنا نال بزنس پاکستان دے ویچے بھی کردے سی کیونکہ پاکستانی رہائشی سی پاکستانی دے رہن آلے سی فیصلہ آباد دا رہن والا سی ہے جناب اینہ دے کچھ دوست دیگے جناب دا نام میں لے آجاما زبیر امتیاز رکیب تر راشد اے جنہیں سی گے اس سیالکورٹ دے رہن والے سی گے شیروز صاحب نے این انا رابطہ کی تا کہ میرے کو سکریپ چار کورٹ ستانوے لکھ دا جیدہ کہ ہالی ریڈ کٹ رہا ہے تو اسی اپنے کو رکھ لو جیدہو مہنگا ہو جائے گا تو اسی انہوں بیچ دیو جناب خیر زبیر صاحب نے جیدہو یہ سکریپ دیتا زبیر صاحب نے جناب وہ سکریپ بیچ دیتا بیچن دو با جیڑی پیسے سی گے شیروز نے دینے سی گے لیکن یہ پیسے نہیں سی دے رہا شیروز صاحب نے تھانا مدینہ ٹون فیصلہ بات دے وچھ ایف آئی آر درچ کرواتی ایف آئی آر دے وچھ ایم ملزمہ دے نام دیتے گے زبیر انتیاز رکیب راشد دے ایف آئی آر تو بات جناب خوچ ملزم گرفتار ہوئے جیدہ ملزم گرفتار ہوئے انہ دے وچھ دو گرفتار ہوئے انہ دو کرو تقریبا دو کروڑ جیڑا پلیا سینا دو کروڑ اور سی انہوں نے ریکاور کروالیا دو کروڑ انہوں نے ریکاور کروان تو بات جیڑے باقی سی یہ پیسے ہیں تین کروڑ ستانوے لاکھ باقی ہے گا سی ایک کروڑ جیڑا کے ریکاور کروائے ایک بندے کو لو ایک کروڑ ایک بندے کو ریکاور کروائے کو جی گھڑیاں گھڑیاں لے دے کے کوئی معاملہ کھوڑے جیڑے کلیر کروائے جیڑے ہون باقی پیسے سی یہ دو کروڑ پین سٹھ لاکھ ہالے وی اور باقی سی جیڑا کے زبیر صاحب نے دینا سیاں زبیر اس وقت سعودی عرب دے وچ انٹر پول دے وچ گرفتار ہے ایف ای آر تو بات گرفتار ہو گئے جناب اس تو بات جیڑے ہون فیصلہ بات دے وچ جیڑے انہوں نے کاروال ہیں جیڑے رہائشی نے جیڑے کی زبیر جیڑا کے ملزم ملزم دے جیڑے رہائشی نے اور جناب وہ شیروہ صاحب نو تمکیاں وغیرہ لارے ہیں شیروہ صاحب نے رابطہ رابطہ کر رہے ہیں اور کچھ تنظیمہ نے جناب ایک پمپلٹ بھی چھپا کے کوئی فلیکس لگوا کے جناب لائیاں ہی ہیں کہ جناب زبیر ہے انہوں نے جائز پولیس نے ایف ای آر دے کے جناب انٹر پولوں پہ گرفتار کروایا ہے وہ داد رسی کیتے ہیں لیکن نہیں زبیر ایک ملزم ہے جیدے پورے ثبوت نے زبیر صاحب نے دو کروڑ پینسٹھ لکھ رپے حالے دینا ہے شیروہ صاحب نے لیکن زبیر وہ پیسے نہیں دینا چاہتا زبیر کی کار رہا ہے پولیس نو کہہ رہا ہے کہ پولیس نو سازباز ہو کے پولیس شیروہ صاحب نے رابطہ کر رہی ہے جیڑا کے اوورسیز پاکستانی ہے پیصلہ بادہ رہن والا ہے اوہ دے رابطہ کر رہی ہے پولیس کے دبکے دکے مار دی کہ پائی تو گل ٹھنڈی کرلا روڑا مکالے پیسے تنہوں نہیں لبڑے یہ کرلا وہ کرلا اس سے اصل اور سوک استعمال کر کے جناب شیروہ صاحب نے تمکایا جا رہا ہے کہ کسی پیسے اچھے پاکستان نہ ہو ورنہ تو اڈے کار دے وچہ سی کبزہ کرلانگے تو اڈے کار رہی ہے پولیس پہ جانگے لیکن شیروہ ایک شریف شہری ہے پاکستانی شہری ہے لیکن ادھرال یہ ظلم ہو رہے ہیں جیڑے دو کروڑ پینسٹھ لکھرے پہ زبیر نے دینا ہے وہ زبیر نہیں دے رہا ساڑی بھی یہ درخواست یہ اعلی عدلیہ آتے جناب پولیس اگے بھی کہ جناب جیڑا حق دار ہے انہوں نے تسی پیسے لے کے دے ہو تسی بلکہ انہوں نے خلاف جیڑے ملزم ملزم نہ تسی مل کے تسی ایک شیریف شیریف دے خلاف تسی انہوں تمکایاں لارے جے اصل اور سوک استعمال کر رہے جے سیاسی پریشر ڈال دے پہ جانے تھے کہ جناب تسی پاکستان آو پاکستان آگے تو گالوات کلیر کریے کس طرح گالوات کلیر ہوئے گی تسی دو کروڑ پینسٹھ لاکھ رپیہ شروزدہ دے دیو جال ختم پورے ثبوت نے اگر تسی پیسے نہیں دے ہوگے پھر تسی اتنا زیارتی کروگے کیونکہ ایک شیریف شہری ہے اور ادھا دو کروڑ پینسٹھ لاکھ رپیہ بڑھنا ہے